السلام علیکم ویلکم ٹو امیر ٹیک آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رائٹنگ تریق کے بارے میں جس کے اندر آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر اسائیمنٹ کمپلیٹ کر کے اپنا پیسہ کما سکتے ہیں آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں گھر بیٹے آپ لوگ اسائیمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں اے ٹو زیٹ ڈیٹیلز آپ کو بتانے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو پروف بھی دکھانے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ ریل ہے یا فیک اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کے اندر جوائن ہوتے ہیں اور ریجسٹریشن کا طریقہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ارننگ کا کیا طریقہ ہے کیسے ویڈرو ملتا ہے تو ساری ڈیٹیلز آپ کو ملنے جا رہی ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھنا ہے جو پروف آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ ریل ہے یا فیک ہے آپ کو اس میں کام کرنا چاہیے یا نہیں تو چلیں اب یہ آپ کو سائٹ پہ سکرین بھی شو کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ساری آگے کی ڈیٹیلز بھی بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ میں بیل کا ایکن دبا دیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کردیں آپ لوگوں کو یہاں یا یہاں پہ سکرین شو ہو رہی ہوگی آپ لوگ گوگل پہ جا کے جیسے لکھیں گے رائٹنگ کریک تو آپ کے سامنے ویب سائٹ آجائے گی ٹاپ پہ رائٹنگ کریک ڈاٹ کام کے نام سے اس طرح کی یہ ویب سائٹ ہے یہ آپ انٹرفیس دیکھ لیں ہم لوگ پہلے ویب سائٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو بھائی یہ اس طرح کی ساری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور یہ ساری چیزیں لکھیں ہوئے ہیں بکنر انٹرمیڈیٹ یہ وہ سارا کچھ تو یہ ویب سائٹ آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا پڑ بھی لیجئے گا کیا چپ کریں ہم لوگ یہاں پہ کچھ ان کی تھوڑی بہت ڈیٹیز آپ کو یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی کیا ہے اس کے اندر لٹریچر ہے کریئیٹیو رائٹنگ ہے چار پیجز کے کتنے دے رہے ہیں سولہ سے چیز ڈالر تک آپ کو دے رہے ہیں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو بھائی ایسے لکھیں گے دو پیجز کا تو چھے سے بارہ ڈالر آپ کو دے رہے ہیں اور ریسرچ کچھ سے یہاں پہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں آرٹیکل ہیں ریسرچ ہیں تو یہ ساری چیزیں ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ کہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ اس طرح کا انٹرفیس ہے یہاں پہ ہم لوگ نیچے جائیں تو بھائی کیا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ get started لکھاو آرہا ہے get started یہاں پہ کلک کر کے آپ اپلائے کریں گے اس کے اندر کیا ہے اپلیکیشن کے اندر کہ سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ ای میل ڈالیں گے ای میل کے تھوڑ آپ کی ویریفیکیشن ہوگی ای میل پہ آپ کو ویریفیکیشن آئے گی ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے آپ کا ای میل ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اپنی پرسنل ڈیٹیز اس کے اندر ڈالیں گے پرسنل ڈیٹیز ڈالنے کے بعد آپ سے تھوڑا وہ ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے کالیفیکیشن ٹیسٹ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ لیا جائے گا اس کے بعد ایک آپ سے ایسے کی طرح کچھ لکھوایا جائے گا اسائیمنٹ کمپلیٹ کروایا جائے گا آئی ٹی کی ویریفیکیشن ہوگی اور بھائی اس کے بعد جو ہے وہ کام سٹارٹ جائے گا یہ چیزیں کچھ دیمی ہیں اس کے اندر کے بھائی یہ ہونے والا ہے اب اس کیا اصل حقیقت کیا ہے اس ویب سائٹ کی اس پلیٹ فارم کی جو ہے کیونکہ میں نے تقریباً ویڈیوز دیکھی ہیں بس وہ اس میں یہی دکھا رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اکاؤنٹ بنے گا اس طرح سے جوائننگ ہوگی آگے کا کچھ نہیں بتایا اس پلیٹ فارم کے بارے میں جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھیں بھائی سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ بن گیا اکاؤنٹ بننے کے بعد اب آپ سے وٹس اپ پر کانٹیک کیا جائے گا آپ کو کام دینے کے لیے آپ کو کام دینے کے لیے بتایا جائے گا کہ بھائی یہ اس طرح سے لکھنا ہے سارا کچھ کرنا ہے اور آپ کو بولا جائے گا کہ بھائی اس ورک کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیپوزٹ اماؤنٹ ہمیں دینی پڑے گی ڈیپوزٹ اماؤنٹ تقریباً چودہ سو اتنی ہوتی ہے چودہ سو پندرہ سو اتنی ڈیپوزٹ اماؤنٹ آپ نے ان کو پہلے ایڈوانس میں دینی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سیکیورٹی اماؤنٹ ہے ہم آپ کو اپنا پروجیکٹ دے رہے ہیں ہمارے لاکھ روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ ہمیں لینی پڑتی ہے آپ ان کو یہ چودہ سو روپے دے جاتے ہو آپ کے سامنے ایک سکرین شوٹ بھی یہاں پہ آ رہا ہوگا کہ یہ چودہ سو روپے سینٹ کیے گئے ہیں ان کو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم لوگ چلیں تو اس کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو اپنا اسائیمنٹ کمپلیٹ کر دیا آپ نے ایک دن میں دو دن میں جب بھی آپ نے وہ اسائیمنٹ کمپلیٹ کر دیا اب اسائیمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ان کو اسائیمنٹ سبمٹ کرواتے ہو یہ لوگ آپ کا اسائیمنٹ چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسائیمنٹ ہو گیا ہے لیکن اب کیا کرنا ہے آپ سب سے پہلے آپ کا جو اماؤنٹ ہے آپ کی جو پیسے آئیں گے آپ کا ویڈرو آئے گا وہ آئے گا پائونیر میں پائونیر کا آپ کیا کریں اکاؤنٹ بنا لیں اب پائونیر کا اکاؤنٹ یہ لوگ بنانے کو بولتے ہیں اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ آپ پائونیر کا اکاؤنٹ بنوا لیتے ہیں بندے پائونیر کا اکاؤنٹ اس کے اندر ایڈ کروا دیتے ہیں یا تو یہ کہتے ہیں کہ پائونیر کا اکاؤنٹ ہم لوگ آپ کو بنا کے دیں گے تو آپ پائونیر کا اکاؤنٹ بن جائے گا چلیں آپ نے اسائیمنٹ ہو گیا سب سبمٹ کروا دیا اس کے بعد آپ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ پائونیر کے تھوڑ آئے گی آپ کو پائونیر کا اکاؤنٹ بنا لیں اس کے لیے یہ آپ سے 45 سو روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ ان کو 45 سو روپے سینڈ کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی کریں نہیں تو پھر آپ کی سیلری کینسل ہو جائے گی آپ جلدی سے سینڈ کر دیں آپ کے پندرہ ہزار روپے بن گئے آپ نے جو اسائیمنٹ ہمیں کمپلیٹ کر کے دیا ہے اس کے پندرہ ہزار روپے ہو گئے وہ آپ کو ایک گھنٹے میں آپ کو مل جائیں گے بس آپ پائیونیر کا اکاؤنٹ بنائیں اور آپ کو جو ہے آپ کی سیلری مل جائے گی اب کیا ہوتا ہے کہ بندے 45 سو روپے سینڈ کر دیتے ہیں 45 سو روپے سینڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے دو گھنٹے گزر جاتے ہیں سیلری نہیں آتی تو بندے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کی سیلری نہیں آئی آپ نے جو سیلری بھیجنی تھی پھر یہ کیا بولتے ہیں آپ کو سائیڈ میں سکرین شوٹ بھی یہ چل رہتے ہوئے دکھاتا ہوں کہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 6 ہزار روپے ہمیں اور بھیجو وہ کیا ہوگا اس کا آپ کی اکاؤنٹ کی ویریفکیشن ہوگی بائیو میٹرگ ہوگی بائیونیر اکاؤنٹ کی بائیو میٹرگ ہوگی تو اس کے لیے آپ 6 ہزار روپے اور بھیجیں یہ دیکھیں میری بہن 6 ہزار روپے ڈیپوزٹ کر دو لیٹ نہ کرو اچھا یہ بھی بولتے رہتے ہیں آپ کو کہ جلدی کرو لیٹ نہ کرو ہمارے اور بھی کام ہیں ہم نے بس آپ کے ساتھ ہی نہیں لگے رہے اس طرح کی باتیں بھی یہ کرتے ہیں آپ لوگ یہ سکرین شوٹ پڑھتے ریچے گا آپ کو میں سائیڈ پر سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے اکاؤنٹ کے چھے ازار مانگتے ہیں بندہ بولتا ہے بھائی میں چھے ازار کس چیز کے دوں ابھی آپ نے کہا تھا پہنٹالیس سو سینڈ کرو تو آپ کو جو سیلری مل جائے گی اب آپ کہہ رہے ہو چھے ازار روپے سینڈ کرو تو آپ کو ملے گی پھر یہ بولتے ہیں نئی بائیومیٹرک تو لازمی ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ لازمی ہے بائیومیٹرک اب بائیومیٹرک یہ لوگ کروانے کے پیچھے پڑھے رہتے ہیں بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ میرے پیسے واپس بھیج دو جو میں نے پینتالیس سو روپے بھیجے تو یہ کہتے ہیں بھائی پیسے واپس بھیجنے کے لیے بھی بائیومیٹرک ضروری ہے تو آپ پہلے بائیومیٹرک کروائیں آپ کے وہ چھے ازار بائیومیٹرک والے بھی واپس آپ کو مل جائیں گے پنتالیس سو بھی واپس مل جائیں گے آپ کو تو آپ پہلے بائیومیٹرک کروائیں تو بندہ بولتا ہے میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے چھے ازار میں کہاں سے دوں بائیومیٹرک کہاں سے کرواؤں تو وہ اسی چیز پر آڑے رہتے ہیں کہ آپ بائیومیٹرک کروائیں اور یہ بندے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے اور اس کو پتہ بھی چل چکا ہوتا ہے کہ یہ سکیم ہے یہ سکرین شورٹس میں بھی آپ کو دکھ رہا ہے کہ بھائی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی یہ سکیم ہے اور اب مزید پیسے نہیں دینے اس کے اندر جو پیسے ان کو دیئے وہ کسی طرح واپس مل جائیں تو یہاں پہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ڈیپوزیٹ سون تاکہ آپ کو پچیس ہزار پانچ سو سیلری آجائے اب پچیس ہزار پانچ سو کی سیلری تو بھائی یہ اس طرح کا سکیم ہے یہ رائٹنگ کریک والا اور اس طرح جتنی بھی اسائیمنٹ کی ویب سائٹ جتنے بھی اسائیمنٹ کے پلیٹ فرم بنے ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے اندر کام نہیں کرنا سب سے پہلی چیز آپ اپنے دماغ میں یہ بٹھا لیں کہ جو بھی آپ کو یہ بولے کہ میں آپ کو کام دے رہا ہوں آپ نے یہ کام کرنا ہے لیکن اس کام کرنے کے لیے پہلے آپ مجھے پیسے دو تو بھائی وہ چیز فیق ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی کسی کو پیسے نہیں دینے نہ اسائیمنٹ ورک میں نہ آن لین ارننگ کے نام پہ نہ نیٹ ورکنگ کے نام پہ کسی بھی نام پہ آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی آن لائن ارننگ میں کسی بھی پلیٹ فرم پہ پیمنٹ آپ کو نہیں دینی ہوتی ہے اڈوانس میں نہ آپ کو انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ سب فیق ہوتا ہے صرف ایک کرپٹو کرنسی ہے جس کے اندر آپ نے کرپٹو بائی کرنے ہوتے ہیں صرف وہ ایک چیز ہے جس کے اندر آپ انویسمنٹ کرتے ہو آن لائن ارننگ کے نام پہ اس کے علاوہ جو بھی آپ سے سیکیورٹی فیس ٹریننگ پیس انویسمنٹ اکاؤنٹ ایکٹیویشن سیکیورٹی وغیرہ کسی بھی نام پہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو وہ فیق ہے آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی تو آپ نے یہ کریک یہ جو رائٹنگ کریک ہے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے اس طرح کے اور بھی جتنے آسائمنٹ اور آن لائن پروڑ والے کام نکلے میں ان سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ